موسیقی 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 مردوالہ بڑے شوق سے آپ نے میرا خیال ہے کہ ماشاء اللہ ان کو پالا ہے یہ کترے بکرے آپ لے کے ہیں یہ ایک سو بیس بکرے لے کے ہیں اچھا یہ جو اتنا خوبصورت بکرہ اس کے آپ نے کیا جمعت رکھتی ہے یہ اس کے پینس ہزار پر یہ تو مانگ رہے کے لیے ہوتا ہے نا تو ہم بھی کریں گے کچھ یہ تو ڈیمانڈ ہے ناکہ آپ کے لیے 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 کہ بڑے خوبصورت جانور بھی یہاں پا رہا ہے جس طرح کے آگے ہیں یہ کہ دیکھنے کا موقع مل گیا ہم آپ کو آگے لے کے جل دے اور دکھاتے ہیں کہ کیسا کہ یہاں پر جانور لائے گئے ہیں اور کس طرح سے مڈی کو سگایا گیا اور انتظام آت اس کے کیسے ہی وہ سب آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہم مڈی کے اندر آ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دائے بائیں جتنے جانور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جانور ہے اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرمائیں ماشاءاللہ یہ جوڑی بڑی زبردست لگ رہی ہے اسلام علیہ وسلم مزارک کہاں سے تشریف لائیں آپ یعنی مرزے والے بڑے شوق سے میرا خیالہ مپالتے ہیں کیا بات ہے یعنی بڑے زبردست میں پیچھے کی دیکھ کے آئے ہوں مرزے والے جو ہیں وہ ان کے بکرے بڑے خوبصورت اور آپ کے بھی ماشاءاللہ بڑے رزق عطا فرمائیں آئیے رادمیں ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں مزید جانور اور داتوں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جا آپ کہاں سے تشریف لائیں جا آپ اچھا جی پتائیے گا کہ جہاں پر جو انتظامات کیے گئے گئے ہیں مارکیس گنگی کے طرح سے میں اس پر لکنگی کے طرح سے جس میں آپ مطمئن نہیں کہ بلکو ٹھیک تھا کہ انتظامات کیے گئے گئے ہیں جنگی اے جی اشو دو جے روینڈ تو کچھو ری یاری ڈکیٹی نہ ہوئے تو تا ہی سہی ہے اچھا ابھی آپ ابھی آئے ہیں نہیں ہونی آیا جوٹ تا نہیں پارنا اچھا جب آپ آئے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ انتظامات کیسے گئے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے کوئی نہیں کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے انتظام سارا کوئی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہے اسلام علیکم اچھا سر آپ چاہ خرید میں آئے ہیں بکرہ یا نائے جا بکرہ بھی دیکھنے آئے ہیں بچہ بھی دیکھنے آئے ہیں تیم دے میں اتنی زیادہ ہے اچھا یہاں پر کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی کا کوئی منبر آپ کو نظر نہیں ہے باہر جو سرال لگے ہوئے ان پر آپ نے دیکھ لئے جو سبار اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آگے کی صورتحال کیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں خریدنے والے کیا کہتے ہیں اور بیچنے والے کیا کہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ یہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خریدار جو ہیں وہ جانبوں کے خریدار منڈی میں آئے ہیں لیکن یہ خریدار ہونے کے علاوہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں جناب سنین صاحب سر آپ ماشاءاللہ کراتے سکھاتے سکھاتے آج خریداری آگے کرنے کے لئے آگے یا آگے خریداری سکھانے کے لئے آگے بتائیے گا کہ یہاں کا محول اس کو اپنے کیسے آپ ہے قیمتیں کیسی ہیں انتظامات کیسے بچے بہت سارے انتظامیوں کے حوالے سے یہ مارکی موسپل کمیٹی والوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے موسیقی جڑا مالا سی اچھا یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری گائے بچھرا ہیں یہ اس کو آپ کتنے کا بیچنی کا ازادہ رکھتے ہیں ایک بیس ایک بیس کا اچھا بعض زہاد کہتے ہیں کہ ریت بہت زیادہ ہے اس کا وقت زیادہ ہے اچھا 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 دو سال آپ سنبھالتے ہیں اچھا سر اگر آپ ناصر سمجھے تو مہانہ ایک جانور پر سنبھالتے ہیں کا خرچہ کیا ہوتا ہے تقریبا اچھا تو ہمارا زیادہ ہے ایک ہزار پر ایک ہزار پر اب جو آپ لے کے آرہے ہیں روزانہ کے ایک ہزار پر اب خرچہ اور اس سے پہلے جو آپ کر چکے ہیں وہ الگ سے اچھا انس میں تقریبا کتنا خرچہ ہے ہمارا خرچہ تو قریبا ایک تیس کان سے پڑھتے ہیں ایک تیس کا ناظرین ان کو خود پڑھتا ہے لیکن ایک تیس کا دیجنے کا یادہ رکھتے ہیں اللہ اس واجہ ہم کو رزق میں اچھا ازامہ فرمائیں اور ان کے جانوروں کی اچھی دکھنی کریں اور قربانی کرنے والوں سے لطاق قربانی کروائے وہ قبول فرمائیں آئیے ہم آپ کو بھاگے لے کے پاس ہم آئے ہیں یہاں پر جانوروں کو سجانے کا اس اسٹرال پر آئے ہیں یہاں پر جناب وہ ان کو سجانے کے لیے اب چیزوں کے سارے نام تو مجھے مطلب نہیں مجھے بس مطلب ہے یہ بھور ہے یہ گلے پر ڈالنے کے لیے ان کے وہ گھنٹی وغیرہ ہوتی یہاں پر آپ بیٹھتے ہیں بھائی آپ سر آپ کا نام کیا ہو اللہ یار اللہ یار بھائی کتھ ہو آئے ہو اچھا اللہ یار بھائی کیسی بکری جا لیے تھا بھائی اچھا اللہ یار بھائی باکی تس مال سجا بھٹا یہ کیا چیز ہے یہ چھڑی ہوں دی ایک فرہ آباد اچھا یہ جانوروں کے لیے مقصود نہیں ہے یہ ویسے بھی ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کوئی کتہ راستے میں پر جائے یا کوئی جانور کو مہنی پتہ پیارے مکمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل آسا مبارک آپ کے پاس وہ کرتا تھا اور وہ اس سے ہر وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور ہمارے ناظرین یہاں پر دیگر جو دوست بھائی آپ کا نام کیا ہے شاہد اکوال بھائی آپ ہی ادھری ہوتے ہیں یہ جانور یہاں پہ آتے ہیں ہمارے کیمرہ مین صحیح طرح سے پیچھے کا منظر دکھا سکتے ہیں شاہد اکوال بھائی آپ بتائیے کہ تک سے یہ کام کر رہے ہیں یہ دو سال ہو گئے آپ دو کام کرتے ہیں ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیے جا کہ کون سی چیز کہاں پر سیجاوت کے لیے کام آتی ہے اس طرح بتائیں نا کہ یہ جو ہے یہ بکرے واسٹے گلے جپان واسٹے یہ بھی مالا جلے واسٹے یہ سب مالا بکرے واسٹے یہ چیزہ کریں گے یہ بچھے واسٹے ایک گائے واسٹے بچھے واسٹے اور آگے چل کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سر یہ براہ دکھائیں گے یہ بکرے واسٹے یہ بکرے واسٹے یہ بکرے کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ڈالی ہوگی اگر کسی نے ابھی نہیں کی اللہ کہے کہ آپ کو اگلے سال قربانی کی توفیق ملے اور آپ یہ بھی قریداری کریں اور اللہ ان کو بھی رزق دے آپ کی قربانی کو بھی قبول فرمائیں منڈی کا بھی وزت پورا نہیں ہوا آئیے ہم آپ کو آگے نہیں کر گئیں لاظرین اس وقت ہم موجود ہیں منڈی میں ایک بیپاری صاحب ہیں لیکن بیپاری کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے کو عطا کر دیئے کروڑوں مسلمان کروڑوں مسلمانوں کو باعمل زندگی گزارنے والا امیر ادافت اسلامی مولانا محمد علیہ السلطہ قادری نے بنا دیا یہ میرے پیر کا قبال ہے ماشاءاللہ صاحب آپ کہاں سے پہشیف لانگا ہم ادن سے گلے میں بارک کر رہا ہوں اچھا یہ آپ جانور لے کے آئے ہیں بیچنے کے لیے اچھا کس طرح کا ریٹ چل رہا ہے ریٹ جو مناسب ہے اس طرح سے ہم نے خریداری کی ہے صرف اپنا جو جاہد منافع ہے اس کو سامنے رہا کر ان کو پہلے بیان کر دیتے کہ بھائی صاحب ہم نے اتنی کا خریدہ ہے اور اگر آپ میں اتنی عمد ہے تو ہم نے اتنا منافع لیں گے اپنا جو اینا خرچہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو پہلے ہی ہم بتا دیتے اگر اس کا دیل نکمن ہو تو ہم نے دے ردا ہی سکتا اگر آپ یہ بھی اس کو بتا دیتے اس میں کوئی ہے وہ مطلب کے جیسے کہ عوام میں تو مشہور ہے لیکن شریعت مطالب ہم اس کی عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن اگر عمر سے وہ دانتوں سے کہا جاتا ہے دھوکہ ہو یا چونکہ ہو تو ہم اس کو یہ بھی بتا دیتے کہ ہمارا جو ہے نا یہ کی رہا ہے دھوکہ اور چونکہ نہیں ہے یہ کہ پہلے آپ اس کو بتا اگرچہ ریٹ ہمارا اچھا بھی لاغ رہا ہو تو بتا دیتے جس کی وجہ سے اگر آپ نے خریدنا ہے تو بلکل آپ ہمارے ساروں رانسوں پر ہیں اگر آپ نے نہیں اچھا جیسے یہ بات صلی کر حیرت ہوگی ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ اتنے کا ہم نے خریدہ ہے لیکن اتنے کا دیں گے اس طرح تو آج تک میں نے بھی دیکھا کہ کوئی کسی کو بتاتا ہو میں خودے کے دکان تار ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کی یہ چیز کتنے کی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس بات کچھ ہوگی آپ بتائیے کہ نہیں نہیں ہے تو یہ مجھے تو بڑی حراہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کے طور پر ایک تو ایتاں وہ پاری کے طور پر لے کر آتے ہیں ہم ہی سکی لے کر آئے ہیں تاکہ خدمت خلق کے طور پر لیکن اس سے اتنا منافع ہمارا نہیں ہوتا نہیں ہے تو یہ نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے اسے تقریباً اگر پچاس کا لیا تو سات پچاس ہی لگا کر منافع ہے وہ نہیں ہماری ارادہ یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ارادہ ہوتا ہے کہ بندے کو اچھی چیز وہ یا کی جائے اور اس کے بدلے ہمیں وہ جو خوشی سے وہ منافع دے دیں اور آمدس کو دیں جی ناظرین جسرہ کے آپ نے ہمارے اسلامی بھائی کی باتیں سنی حالانکہ شریعت جو ہے وہ پباندری کرتی یہ کتنا منافع ہونا چاہیے شریعت کہتی ہے کہ آپ ایک کاغذ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ ایک ہزار کا بیچ سکتے ہیں لیکن اس کی شارٹیج نہ ہو اس پر قسم نہ کھائی جائے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں لیکن ان کا تقویٰ اور امیر ادامتی اسلامی کی سوچ ان کے اندر بول رہی ہے کہ وہ اتری ہی بچت لیں کہ گاہک پر بھاری بھی نہ ہو اور وہ پریشانی کا شکار بھی نہ ہو سر آپ بھی میرے بھائی کے ساتھ ہی آئے ہیں تو آپ کا نام کیا ہے محمد رفان اتاری آپ بھی اتاری ہیں اچھا رفان بھائی ماشاءاللہ یہ داوت اسلامی کی سوچ بول رہی ہے تو آپ داوت اسلامی کی اجتماع میں تو یہ جاتے ہوں گے ماشاءاللہ لیکن یہ لاکڈوں میں تو اجتماع ایسی باندھے آئندہ بھی انشاءاللہ جائیں گے ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس اقراض کی ہماری سوچ باندھے راپ داوت اسلام کے بھائی کے ساتھ اترک ہو جائیں گے لیکن اب ہی ہمارا جو بھائی کی رنگو ہیں ریش پنڈی آئیے ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں جی ناظرین جس طرح کہ آپ نے کمرا بڑا ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے شیخ صاحب بتائیے گا کہ آپ قریداری کے لیے آئے ہیں کوئی جانور ابھی پساند آیا کے لیے ہیں جانور تو کافی پساند آ رہے ہیں لیکن ان میں جو ریڈ جانا ہے ریڈ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ابھی دا کری رہی ہیں نہ کر سکے ہیں نہ کری رہے ہیں ابھی دا کری رہے ہیں ریڈ بہت زیادہ پھائی سے جیسے کوئی پٹھانو والا جو دبل کیمت جو ہے نا کتے نہ کتے دیڑے گا کتے نہ کتے تو وہ کہہ رہے وہ کتے کو حاف کیمت دے دے گا حاف کیمت کی سائیڈ پر یہ تین گناہ ریڈ جو ہے نا وہ زیادہ ڈیمانڈ کر دے اچھے یہ بتائیے گا اپنی لوکر انتظامی ہے نا وہ ادھر گیٹ پہ ہے سارے نا اپنے ملازمیں گتنے ہیں ادھر وہ کرونا کے والے کے ساتھ انہوں نے سارے انتظامات اچھے کیے ہوئے ہیں سینٹرائزر وغیرہ گروس کے بعد یہ اپنا ماسک وغیرہ جو اسکمال کر دیں وہ اس کے والے سب انہوں نے انتظام اچھے کی ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی کا پرائیس کنٹرول کمیٹی کا میں نے تو ادھر ممن نہیں دیکھا جی ناظرین نے یہ نوڈ کر لیجئے کہ یہاں پر میں نے تین بندوں سے یہ سوال کیا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی کا کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے تینوں کا جواب نفی میں آیا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی ہے انہیں یہاں پر لیکن عوام کو نہیں پتا کہ وہ اگر ریٹ کی شکایت کرے تو کس سے کریں یہ ہمیں یہ نوڈ کرنا چاہیے اور ذمہ دار جو ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے جی ناظرین یہ مینسپل کمیٹی چڑھاوالا کی طرف سے یہ پانی جانبوروں کو پیدانے کے لیے پانی رکھا گیا ہے اور اس ساتھ میں یہ تابعی ہے کہ جو بھی جانبور کو پانی پیدانے جائیں گے وہ یہاں سے ہی سکتا کریں گے اور طریقہ گارہ مینسپل کمیٹی کا یہ ہے کہ جب پانی ختم ہو جائے گا تو اسی وقت وہ یہاں پر اور پانی بے کر آئیں گے منڈی میں جو سہول یاد ہیں وہ تو میرے خیال میں مناسب نظر آ رہی ہیں اور انتظامیہ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو انتظامیہ کا بندہ اندر ہمیں نظر نہیں کوئی آ رہا لیکن باہر کیمپس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں آئیے میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں اور مزید جو منڈی کی صورتحال ہے وہ آپ کو دیکھواتا ہوں اور یار سارے گرنا کھول کے لیے لینے نہیں تک دیکھ کرنا تک حق ہے گا سارے گرنا کھول کے لیے سارے گرناتار موسیقی 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 اچھا پرسوں ایس پی جڑا والا نے جہاں پر ریٹ کیا تھا گاڑیوں سمیت آپ ادھر ہی تھے یا نہیں تھے ریٹ کیا تھا جن لوگوں کو مارکس نہیں تھے ان کو پکل گیا سولتے بابا تو دو اور بکڑ لوگوں کو ایسا کرے ایس پی صاحب ادھر ادھر اپنی گاڑی پر آجا اچھا بتایا گیا ہے کہ جب وہ چلے گئے تھے اور بندوں کو بعد میں چھوڑ دیا تھا تو ان کے جانور بھی بعد میں نہیں مل رہے تھے تو کیا ایسی صورتحال بنی تھے کہ جانور ہی غیب ہو گئے یا بعد میں پھر مل گئے تھے اچھا آپ ایسی صاحب جو زین الابدین صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری سہولتیں بھی ہیں اور بہت سارا جناب انتظامات کی ہیں لائٹ بغیرہ کا کوئی انتظام ایسا کا نظر آ رہا ہے اچھا پانی بھی پچھے ہمیں نظر آ گیا ہے پانی کا انتظام بہت اچھا ہے پانی کا انتظام بہت اچھا ہے پانی کا انتظام اچھا ہے پانی کا انتظام اچھا ہے ٹھیک ہو گیا اسوارے کاٹے جائے پھر لوائیں اس کی وجہ پتہ نہیں جی ناظرین یہ آپ میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم کم بولیں گے لوگوں سے ہم سنیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ سن رہے ہیں کہ یہ جو بیباری صاحب ہیں یہ میوسپل کمیٹری اور اسیسٹرین کمیشنر کی جو سہولیات ہیں یہ بلکل ان کو نہیں مانتا ہے کہ سہولیات دی ہی کیا ہیں برکہ ہم نے آپ کو دکھا رہی جائے کہ پاؤسٹیو اور نیگٹیو یہاں کی کیا صورتحال ہے ابھی ہم مزید آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں کچھ ریزٹ بات ہی جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور خریدار موجود ہے ایک نیبل کے چار پانچ دوستی کٹھی آئے ہیں سر السلام علیکم اچھا سر بتائیے کہ آپ کے آئے ہیں تو کیا سا آپ محسوس کر رہے ہیں ریڈ کیسے ہیں جانور کیسے ہیں اور خوبصورتی کے لحاظ سے اگر جانوروں کی قیمت زیادہ بھی ہے تو وہ آپ کو کیسی محسوس ہو رہی ہے کیا جانوروں کے لیکن خریدار کم ہے لیکن جانور زیادہ ہیں اور جو ہیں ریڈ آسمانوں پر چھو رہے ہیں ریڈ کم نہیں ہے جتنے ہیں اس سے دبل لے رہے ہیں اچھا یہاں پر آپ کو کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی یا کوئی ممبر اس سے نظر کی کوئی نام کی کوئی چیز نظر آئی آپ کو اس قسم کی تفوئی نہیں ہے پرائس کنٹرول کسی قسم کی نہیں لیکن وہ صرف مین گیٹ پہ کھڑے ہیں ماسک پینک اچھا آپ بتائیے گا ماشاءاللہ سبھی دو سے کرتے ہو کر رہے ہیں جانور لینے کے لیے یہاں پر جو سہولیات ہیں جو انتظامات کیے گئے ہیں کہ آپ ان سے مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین یہ خریدار حضرات جو ہیں خریداروں کے ہاتھ تک یہ انتظامات ان کو ٹھیک لگتے ہیں لیکن جو یہاں پر بیباری حضرات ہیں جو مال پیچنے ہیں ان کے بقول کہ یہاں پر کسی کسی سے کوئی انتظامات نہیں لیکن ابھی وزٹ ختم نہیں ہوا ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین اس وقت موائشی منڈی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوالا کے رہنماء لیبر ونگ کے تحصیل صدر ہیں اور بہت اچھی سیاست کرتے ہیں سر جنہوالا میں جو سیاست ہے اس سے ہٹ کر ہم آپ بات کرتے ہیں یہاں پر جو منڈی کی صورتحال ہیں یہاں پر خریدار بھی پریشان ہیں اور جو بیچنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں بیچنے والوں کا شکوہ ہے کہ انتظامات کوئی نہیں ہیں خریداروں کا شکوہ ہے کہ یہاں پر ریڈ بہت زیادہ ہیں یہاں پر نہ تو ہمیں کوئی برائس کنٹرول جمیٹی کا بندہ نظر آتا ہے اور نہ ہی اندرلی سائٹ پر ہمیں کوئی انتظامیاں نظر آتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں کیونکہ آپ کی حکومت ہے آپ ہی یہاں کہ کرتا دھرتا ہے اور آپ ہی کیا جواب بنے کے میرا خیال ہے کہ پابندی کیا کہیں گے ہاں اسلام علیکم قادری صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ پرائس کنٹرول کا کوئی آدمی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ بات نہیں ہے یہ ایک منڈی ہے موشی منڈی ہے رہش ہے ہر آدمی کی کوشش ہے کہ میں کوئی اچھا جانوار اکریت ہوں اچھی بات کروں اچھا آپ اپنے گھر کے لئے کوئی اچھی چیز لے کر جاؤں اور جو بپاری حضرات ہیں ان کی کوشش ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہم جو بھی کام کریں ایک ڈسٹیپلنٹ کہتا ہے اور ایک ڈسٹیپلنٹ کو مدنی حضر اپنے سے کریں لیکن اصل بات جو ہے اصل بات قاضی صاحب یہ ہے کہ یہ جو جڑا والا کا شہر یہ بہت چھوٹا ہے اس وقت خریدار بہت زیادہ ہیں کیونکہ عید کا جو بلکل قریب ہے ایک دو دن باقی ہیں پوری تحصیل کے لوگوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آخری دن یا آخری ایک دو دن ہم خریداری کریں جب آخری دن لوگ اکٹھے ہوں گے تو رشت ہوگا وہ ظاہرہ کے کنٹرول لیکن سر وہ آخری دن کی بات ہے لیکن اب کی جو بات ہے یہاں پر لوگوں کے شکایت ہے کہ انتظامات کچھ نہیں ہے کہ بپاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اپنا جانور وہاں سے لے کر آگے جائیں اور وہاں پر اس کا پاؤں موچ آجائے کہیں خدا را خاصتہ وہ داگی نہ ہو جائے اور خریدار بھی کہ شہر سے باہر ہم رقم لے کر آتے ہوئے ڈڑھتے ہیں کہ کہیں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ہم سے چھین نہ لیگا تو یہ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقص انتظام آتا رہ گئے ہیں یہ بات آپ کی بے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی رہے بہتر ہو لیکن میں نے میں جب ادھر منڈی میں آؤں تو مجھے سکورٹی بھی فرام ہوئی ہے سکورٹی والوں نے ماسک کے بارے میں پوچھا ہے اور منڈی کے مختلف مقامات پر سکورٹی کے لوگ مجھے ملے ہیں اور وہ لوگوں سے پوچھکش کر رہے ہیں اور لوگوں سے پتہ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کدھر سے آئے ہیں آپ کا پرابلم کیا ہے لیکن شرر مادرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کیاں پیٹی آئی رینما ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں شاید اس لئے انتظامیہ کی بھی جورت نہیں کہ آپ سے پوچھ سکیں کہ آپ کا مرسکہ ہیں اس حالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بات نہیں ہے انتظامیہ جو ہے نا آپ جو ہمارے سسٹم کمیشنر ہیں اسی صاحب اور اسیچو صاحب ان سے ہمارے جو سینئر سینئر لوگ ہیں ملک نواب شروع وسیر یا جو ایم پی ایم ایند ہماری جو سب لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہیں اور انہوں نے ہمیں بلکل اچھے طریقے سے یقین دلایا کہ آپ فکرنے کریں کسی قسم کا کوئی ایسا یا نکاح ثانیہ نہیں ہوگا اور ہم ہر لحاظ سے عوام کو اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار رہے ہیں اور میرے خیال کے مطابق بلکل کام کر رہے ہیں جی ناظرین ابھی یہ پی ٹی آئی رہنمہ جناب ڈاپٹر صاحب کا آپ نے موقع پھولا ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور یاد رکھیں کہ نماز کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے نماز ہر وقت پڑھنی چاہیے نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف باہر لے کے چلتے ہیں وہاں پر جا کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ روڈ پر منڈی قائم کرنے کا نقصان کیا ہوا ٹریفک کیسے پنسی ہوئی ہے اور آنے جانے والے کس طرح پریشان ہیں اس کا جواب ہم جناب میرے صاحب سے تو نہیں پوچھتے لیکن آپ کو دکھائیں گے ضرور آپ نے کمنٹ میں ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے آئیے ہم آپ کو آگے لے کر سکتے ہیں احسان اللہ جی ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں سر ماشاءاللہ اچھے تاجر ہیں اچھے کاروباری بندے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ کاروباری اور تاجر حضرات خاص کر منڈی باہر شہر سے باہر آگئی اس حالے سے کس طرح کے تحفظات رکھتے ہیں ٹھیک ہے مطمئن ہیں یا کہ اسلامپورہ میں جب منڈی ہوتی تھی تو وہاں پر ٹھیک ہوتا تھا دوسرا یہ کہ یہاں پر آ کر انتظامات آپ کو کیسے لگتے ہیں انتظامات تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ہے کہ شہر سے دور ہونے کی ویسے ایک طرح روڈ پر بلاکنگ بہت زیادہ ہے پارکنگ کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ اس کے علاوہ انتظامات اچھے نہیں جگہ تو کھلی ہے بہت ہے لیکن انتظامات بہتر نہیں ہے جیسے وہاں پر ہوتے تھے اس لیے ہمیں مطمئن نہیں ہے باقی معاملات باقی ٹھیک ہیں اچھا آپ آتے جاتے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں سیف اس لیے ہی ہے نا کہ ہمیں نہر سے پیچھے کا پارکنگ کرنی پڑی یہ گاڑ اگر آگے آئے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یعنی نہر سے پیچھے کر کے آپ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر پیادل پیچھے گاڑ اس لیے کر کے پیادل آگے ہیں جی ناظرین یہ بھی ہم نے ایک فیکٹر دیکھا کہ جو گاڑیوں پر آنے والے حضرات ہیں ان کے لیے یہ پریشانی سامنے آتی ہیں آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور نماز جو ہے وہ ہم نے ہر صورت پڑھ لی تمام مسلمان لیت کرنے کہ نماز انشاءاللہ پڑھا کریں گے آئیے ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں بچان پوڑ گا بچان 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 جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ میں ہم مانون ہے ڈائیڈے فور سے جنمالہ کی کچھ ماند سر بتائیو کہ آپ کا نام ہے امار دراز ہے امار دراز ہے امار دراز بھائی آپ کون سے گروپ کے ساتھ ہیں ہمارا اپنا ازاد کے سامن کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اچھا ساتھ کرتے ہیں ہمارے انمار میرے ساتھ پریتیس کرتے ہیں اچھا پینتیس رڑکے آپ کے ساتھ ہیں اپنے گروپ میں ہیں ٹائیگر فورس کے جنمالہ میں کتنے گروپ سے ہیں ہمیں خدا نہیں کیونے گروپ سے گروپ نہیں ہیں ہمیں کبھی نہیں ہمیں اپنے بزار کے اندر پہلے دن سے ہم بہتر ہیں ہمارے اپنے چھتیس رڑکے ساتھ اور مرزا ارشاد بے کیا آپ انڈرکاو کر رہے ہیں ہم اپنے بزار کے اندر ہم اپنے بزار کے اندر ٹھیک ہو گیا ٹائیگر فورس سے کھنا ہمارے دلکے ٹائیگر فورس کے اندر ہمارے دلکے پینتیس رڑکے ٹائیگر فورس کے اندر ہمارے دلکے لڑکے ٹھیک ہو گیا پینتیس رڑکے لیکن کم لوگوں کو ماسک نہیں پھرنا ہوگا یہ آپ کی بات کو میں اختلاف کرتا ہوں لیکن دونے کے لئے میں ماسکیں دیں اور چھوٹے چھوٹے بچے میں اندر موجود ہیں اس کے لئے کیا کہیں گے اچھا اس کو بڑوں چھوٹے کیا گیا یہ نام کنسہ لکھیں سادے ہمارے ساتھ کامن نہیں کرے کہ یہ اندر ساتھ کامن کرے اور جو اندر جاتے ہمارے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کاشا جاتے ہمیں سادے ہوگی تو کام ساہر اچھی طریقے سوچ جی رہے ہیں ہم آدھا کی ڈھٹا ہو گیا کہ ہم بائیڈی کھڑے ہوئے ہیں سر آپ کا نام جا رہا ہے اچھا فرحان اکرال میں کیا جانا چا رہے ہیں ہم آدھا پیٹھا ہو گیا ہے انہوں نے شبکی کی کیا نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی شیٹس کے انتظرات پر رہے ہیں اپنی شیٹس کو پر بیٹھے رہے ہیں آپ دیکھ سے کہیں کہ سر پر رہے ہیں تو اسے چار پاہدوں کو ان کے کام کر رہے ہیں انہوں نے نہیں پکا کہ کیا کرنا ہے ہمیں کئی پیسہ نہیں لے رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مرحضہ پولیس سے گزارش ہے ایسپی صاحب سے ہمارے گزارش ہے پولیس میں ہمارے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں جی راظرین جس طرح کہ ان کو اپنے سورا کہ ٹائگر فورس کے نوجوان یہ بات ادراز کر رہے ہیں کہ پولیس والے صرف اپنی سیٹوں پر بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ قابل نہیں کر رہے ہیں برکہ یہ ذمہ دار جو ادارے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا ہمارے ساتھ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو دیکھر بڑھر ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ ساتھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ورڈ پر میں نے کہا تھا کہ ہڈی بنانے کا نقصار ہے وہ سب سے بڑھنک لے ہیں کہ ٹائپل یہاں پر جام ہے اور آنے جانے کے لیے اب یہ دو کیلومیٹر کا جو راستہ ہے تقریباً دو گھنٹے میں گزرتا ہے آئیے ہم آپ کو ٹائپل کی سوٹی ہالتھ رہے ہیں مہاراوالا کی طریق تک لائن لگی ہے ہم شارڈ کرتے ہیں موٹر سائکل کرتے ہیں ٹیٹ ٹی جے واپس آرہے ہیں پیاد ہوئے ہیں کہ آپ کے خامنے ہیں کہ یہ ساری چیزے ہاں ناظرین کیونکہ یہاں پر ترابک کا جو شور ہے ہارلو کا شور ہے آپ کو ہمیں بکھا دیا یہ دور دور تک جو ہے وہ ڈائنے رکھی ہوئے اور یہ سب سے بڑا ایفیکٹ سے ہمیں یہ نظر آرہا ہے کہ یہاں پر مٹی لگانے کا جو شار ہے وہ ترابک کے لئے بہت زیادہ مسرہ بڑا ہوئے ہیں کہ اس طرح سے جو سارے ہیں وہ ہمیں پیچھے تک لائنے لگا ہے باقی آج کا پروگرم ہمیں آپ کو دوڑوں اٹھا دی ہے جو بیسک ہے جو بیٹر ہے جو غلط ہیں وہ بھی ہمیں آپ کے پروگرم کہ آج کا پروگرم آپ کو کیسا لگا جب تک میں تو بہر پروگرم دیکھ رہے ہیں آپ کو سمارا حضر ہوئے ہیں سب تک انجیں سے بیسا ہمیں بہت سامنا خاصل کریں اللہ حافظ 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 السلام علیکم و حافظ حافظ زندہ بہت